حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی پہ لیڈرشپ اور آج کے ٹائم پہ یہ ٹاپک ہی ہم نے اس لیے سیلیکٹ کیا کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے جو ہمیں ان کی زندگی سے ان کی سیاسی جو زندگی تھی ان سے اس پہ تھوڑی سی روشری دالے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو as a leader, as a politician سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک دن ہے آج اور یہ بہت اہم موضوع آپ نے چھنا ہے عموماً بدقسمتی سے پاکستان میں یا ہمارے ریجن میں سیاست ایک گالی بن گئی ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں حالان کے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں سیاست ایک عبادت ہے اور وہ لوگوں کی خیرخواہی کیلئے لوگوں کی فلاہ کیلئے لوگوں کی ترقی کیلئے سلجوئی کیلئے کانفلکٹ ریزولوشنز کیلئے سب سے ایک بنیادی چیز جو ہے وہ سیاست ہے اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ بڑی اسرائیل کی جو سیاست تھے وہ ان کے انبیاء کرتے تھے اور جب کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کے بعد دوسرا نبی آجاتا اور وہ اس سیاست کو سنبھال لیتا اس لوگوں کی قیادت کو سنبھال لیتا اور اس کے بعد آخری نبی میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نبی میں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا گا اور جو میرے بعد کے خلفاء یعنی ہے وہ اس سلسلے کو چلائیں گے اب اگر آپ لیڈرشپ کی دیکھ لیں تو اس پہ بڑی حیران کن ریسرچز آئی ہیں ایک ریسرچ یہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے جو ماہ و سال تھے اس کو گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر اس پہ اس کے تقسیم کرنے کے بعد جو منیجمنٹ سائنسز کے جو اصولز ہے اس پہ اس کو پرکا گیا تو اس کے حساب سے وہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے نمبر ون لیڈرشپ میں آتے ہیں